اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی ناظرین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کبھی کبھی میرا خود سے ملنے کو جی کرتا ہے کافی کچھ سنا ہے میں نے خود کے بارے میں اگر تم کسی کو دوکھا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا وہ کتنا بے وکوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا دوکھا کھانے والوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے پر دوکھا دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا آنکھوں سے شروع ہو کر کہانی الفت تک جا پہنچی ہے جب کو ہوش آیا تو بات محبت تک جا پہنچی تھی رشتے کمزور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نباتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں انسان اپنے اصاف سے ہی عظیم بنتا ہے انچہ احدہ حاصل کرنے سے نہیں کیونکہ انچے مینار پر بیٹھے کبھے کو اکاب نہیں کہا جا سکتا نہ ہی وہ اکاب بن سکتا ہے انسان اکڑ کر ایک ٹھیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر کوہی حمالیہ پر پہنچ سکتا ہے آجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداز سے باہر فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو اکوال کبھی نکٹرین کا متبادل سمجھے جاتے تھے کیونکہ انہیں سنانے والوں کو لگتا تھا کہ چند لفظوں کا جادو سوے زمیر جگانے میں مددگار ہوتا ہے جاگنے کا علم نہیں ہاں آنکھیں کھولے کے لیے چائے کافی سگرٹ پان گھٹکا اور تلخ تجربہ یہی کافی ہوتے ہیں پہلے درسی کتب کے آخر میں اکوال زریع اس لیے چھاپ دیے جاتے تھے تاکہ حالی صفحہ پر ہو سکے اس مقصد کے لیے ناشر کے یہاں موجود سب سے اکل مند جسے گردانہ جاتا تھا اسے دس اکوال زریع جمع کرنے کا کہا جاتا تھا اب ان دس اکوال میں کتنے حکیم لکمان کہہ گئے اور کتنے ارانی ہوتل پر روز ملنے والے بڑبولے صحافی کے ہیں یہ ناشر کے اسی اکل مند کرندے کی سعابدیت ہے ان دس اکوال سے پتا چلتا تھا بچوں کے لیے کتنا کچھ کہے گئے لیاقت علی ہاں کے گولی لگنے کے بعد آخری الفاظ پورے فلسفہ حیات تھے سادہ غزہ حکیم سعید کے مطابق کامیابی کی کنجی ہے صفائی ستھرائی پر شیخ سادی بہت زور دیتے تھے اور نیپولین بورنا پارٹ تو ادھار لے کر بول جانے والوں سے بھی واقف تھے اکوال زری کی یہ آفیون بچوں کو میٹرک انٹر اور یونیورسٹی تک دی جاتی ہے جس کا اثر دیر تک رہتا ہے جیسے ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں کئی برسوں گول کر پلایا گیا سارا نشاہ ہرنا انہیں میں گھنٹے نہیں لگتے ہمارے ساتھ تازہ وردات یہ ہوئی کہ دانائی اور حکمت کے چند نئے ہیرے اس دور میں دریافت ہو گئے اس لئے اکوال زری کے حضانے میں اب تو روز نئے کول کا اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے کہ یہ کول فائلوں کو پیئے لگانے پڑتے ہیں یہ ہیرے اپنے اکوال میں مہنگائی سے لے کر ہلائے سٹیشن تک سب کا حادہ کیے لیتے ہیں سنہری اکوال اور حقائطوں کی اس چکا چون میں سچی کھری اور عملی باتیں بہت بے رنگ لگتی ہیں لیکن تحریز سمیٹھتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم چاہیں بھی تو زندگی اکوال زری کے حساب سے چلتی نہیں ظلم و انصاف پر ہزاروں کے حساب سے اقوار مل جائیں گے لیکن یہ چمکتے مہکتے الفاظ اس بچے کی آنکھوں میں ٹھہرے اس منظر کا اثر ظاہل نہیں کر سکتے جب اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی نہ حق گولیوں سے بون گیا ماضی کے گیانی لوگوں کے اکثر کور اس دور میں سمجھنا مشکل ہو گیا ہے منیر نیازی کہ گئے ہواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے ان میں جا کر مگر ہا نہ کرو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید اس طرح ہے مزید اس طرح